دور درست کے شروع میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم نہ صرف رزبرے پائے بلکہ اڈوینو کے بھی جو پراجیکٹس سکولوں اور کالجوں میں استعمال ہوتے ہیں یا عام ہے یا کرنے چاہیے تو اس کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ پراجیکٹس کریں گے آج کے اس ویڈیو میں میں صرف اڈوینو کی جو فیملی ہے اس کے ساتھ تعریف کرا دیتا ہوں کہ اس میں کیا کیا ہوتا ہے اور اگلے چند ویڈیوز میں پھر ہم مختلف پراجیکٹس سے کرنے کی کوشش کریں گے اڈوینو میں جو سب سے زیادہ پاپلر مارڈل ہے اس کو اڈوینو انہوں کہتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے اور خاص طور سے سیکھنے کے لیے اور پراجیکٹس کے لیے جو سکولوں میں اور کالجوں میں اور ایون بغیر کسی اس کے بھی جہاں پہ بھی لوگ آبی کرتے ہیں یا کوئی پراجیکٹس جو کی چلانا چاہتے ہیں آٹومیشن کرتے ہیں ڈیجیٹل میکنگ کے پراجیکٹس کرتے ہیں تو وہ سب یہ پریفر کرتے ہیں اس کی چند خوبیاں بھی ہیں ظاہری وہاں تیسی وجہ سے بہت زیادہ پاپلر ہیں یہ ہے بھی بہت سستہ یہ آپ کو پاکستان میں ہزار سے لے کے پندرہ سو روپے میں مل جاتا ہے اور یہ جہاں اس کی جو پنزیں وہ یہاں پہ ہیں اور اس کے لیے آپ کو وہی تاریں چاہیے ہوں گی جو ہم دکھا چکے ہیں اس میں اس کے ساتھ مختلف قسم کے پراجیکٹس کرنے کے لیے مثلا یہ جہاں اس کے یہ جو پنزیں اس میں لگ جاتے ہیں اس کی پروگرامنگ تھوڑی سی مختلف ہے ریزوری پائی سے یہ سی ٹائپ کا کوئی ایک لینگویج ہے تو اس میں یہ پروگرامنگ اس کی ہوتی ہے اس کی بھی انفیکٹ جائے نا پاپولیریٹی کی وجہ یہ بھی ہے کہ سی پلس پلس قسم کی پروگرامنگ اس میں عام طور سے استعمال ہوتی ہے اس کے کئی ورژنزیں ہیں یہ بہت پاپولر ہے اس کے ساتھ ایک اور چھوٹا مالل ہے جو کہ اڈوینو نینو کہلاتا ہے یہ اڈوینو نینو ہے یہ بھی بے تہاشا پاپولر ہے یہ تقریباً اتنے ہی فنکشنز کر لیتا ہے جتنے کہ یہ اڈوینو انو کرتا ہے اور لینگویج تو بالکل ہوئی ہے اس کی اور یہ چھیپ پہ ہوئی ہے اس سے یہ تقریباً آپ کو مل جائے گا چیسو سے دیکھ آٹھ سو روپے ہوئی ہے اور اس کے بھی جو اینا پنز آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کو صرف یہ کہ مختلف طریقہ ہے اس کو پلگئن کرنا پڑتا ہے ایک خاص قسم کے اس میں ساکٹ میں اور پھر وہاں سے آپ کنیکشنز لے سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو بھی ڈائریکٹی یہاں پہ تارے لگا سکتے ہیں ایکسپریمنٹیشن کے لیے پنزز کے بھی آپ ویزبل ہیں جہاں سے آپ جی پی آئیو پنز بھی ہیں اور بھی پنززیں اس میں بہت زیادہ یہ دونوں مارڈلز میں جو پاپلر ہے وہ انالاگ پنزیں جو کہ یہ رزبری پائی میں نہیں ہے تو انالاگ پنز کی وجہ سے اس کے پراجیکٹس زیادہ اس میں اڈوینو سے استعمال ہوتے ہیں اڈوینو سے کیا جاتے ہیں یہ چھوٹے کے ساتھ ایک اور بھی چھوٹا ورژن ہے جو کہ بسیکلی اڈوینو پرو مینی کہلاتا ہے یہ بہت ہی چھوٹا ہے اور یہ پرادکٹس میں اکثر لگایا جاتا ہے اس لئے کی چونکہ چھوٹا ہے تو سرگٹ کی اوپر لگ جاتا ہے یہ والے پنز بھی میں نے اس میں لگائے ہیں یہ نہیں ہوتے ہیں اس میں جب آپ خریدیں گے تو بغیر اس کے جنہیں آپ کو ملے گا یہ بھی بہت ہی سستہ ہے یہ تقریباً آپ کو مل جائے گا تین سو سے لے کے چار سو روپے میں اور آپ اس سے بے تہاشا پراجیکٹس کر سکتے ہیں لیکن اس کی پروگرامنگ تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے اگر آپ اس کو دیکھیں غور سے تو اڈوینو نینو میں بھی یہاں پہ یو ایس بی کا پورٹ لگا ہوا ہے تو یہ آپ کے پی سی کے ساتھ یا کسی بھی سسٹم کے ساتھ لگ جائے گا تو آپ کو پروگرامنگ آسان ہوگی اور اس میں بھی اونوں میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ایک ساکٹ لگا ہوا ہے اس کی کیبل تھوڑی سی مختلف ہے بلکہ آپ اس کا خیال لگیں کہ جب آپ خریدیں تو آپ کیبل ضرور ساتھ خریدیں یہ جو چکوٹ ٹائپ کی کیبل ہے وہ اس میں لگ جاتی ہے اور یہ عام طور پر نہیں ملتی تو خریدتے وقت احتیاط کریں کہ اس کی کیبل آپ ساتھ ہی لے لیں سستی ہوتی ہے تقریبا سو روپے میں آ جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ لینی ضروری ہوتی ہے اور جو نینو ہے اس کی بھی کیبل مختلف ہے یہ بھی ہے یوئیس بی ٹائپ کی لیکن تھوڑی سی یہ موٹی یوئیس بی لگتی ہے دیکھیں ذرا آپ اس کو جانا میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو دکھا دوں یہ اس کا اپنا نام ہے لیکن وہ نام میں بھول گیا ہوں آپ جب خرید دیں تو اس کے ساتھ اس ٹائپ کی کیبل بھی ضرور آپ کو چاہیے ہوگی تو دونوں ورزنز میں یوئیس بی کے کیبلز اور ٹائپ کی ساتھ یا سسٹم کی ساتھ اٹیج کرنا آسان ہوئے اونو کا اور نینو کا لیکن اس میں آپ کو ایک سپیشل ڈیوائس چاہیے ہوگا فر پروگرامنگ تو یہ جانا اکثر بہت مشکل ہوتا ہے بگنرز کے لیے اس کی پروگرامنگ تو خیر ہم اتنا ہو نہیں ہے مطلب کرنے کو آسانی سے ہو جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ بطور پروڈکٹ کے بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے ان سب کے اوپر جانا ایک موڈل ہے جو کہ بہت پاکستان میں پاپلر ہے اور اس کو اڈوینو میگا کہتے ہیں اس میں پنز بہت زیادہ ہیں یہ دیکھیں بہت زیادہ جانا یہاں سے آپ ڈیوائسز لگا سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اس کے طرف ہے یہ وہی پروگرامنگ وہی ہے اس کا جانا موڈل بھی ہوئی ہے اس میں کیبلز بھی وہی لگتے ہیں اور پروگرامنگ جو ہے نا وہی سی پلس پلس ٹائپ کی ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں پنز بہت زیادہ ہیں اور اس میں انالاگ پنز بھی بہت زیادہ ہیں اور اس میں سیریل پورٹس جو ہے نا بہت اچھے دیے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے اس کو زیادہ جو اکثر لوگ بڑے بڑے روبوٹس و ہرہا کو کنٹرول کرتے ہیں یا مختلف قسم کے مشینوں کو کنٹرول کرتے ہیں تو پھر یہ اڈوینو میگا استعمال کرتے ہیں لیکن یہ اڈوینو چونکہ اوپن سورس ہے تو اس کے آپ کو سنکلو ورزنز بل جائیں گے مختلف اس سے دکانوں سے اور بہت زیادہ ویرییشنز دیس میں تو اگر سیکھنے کے لئے ہو تو آپ کو اونو سب سے بیسٹ رائے گا یہ اونو جو ہے نا یہ گھر میں یا اس میں اگر آپ صرف سکول میں یا کالیج میں اگر سیکھنا چاہیں تو بینچ ٹاپ پہ اگر یہ کی ہو تو بڑی آسانی سے آپ سارے ایکسپیرمنٹ جو ہے نا آہ اڈوینو کے کر سکتے ہیں اور سستہ بھی ہے تو اس لحاظ سے یہ سب سے بیسٹ رائے گا آہ اڈوینو اونو کے ساتھ ایک جوڑی ہوئی ایک اور سیریز آتی ہے جو کہ بہت ہی پاپلر ہو گئی ہے آج کل اور اس کو جائنا آہ اس پی آہ کہا جاتا ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے جائنا کئی مارڈلز ہیں آہ یہ آہ اس کے یہ آہ اس پی آہ ایٹ ٹو ڈیبل سکس اور اس پی تریٹی ٹو آہ یہ سب سے چھوٹا ہے آہ یہ ہرانکن حد تک جائنا بہت پاپولر ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں وای فائی لگا ہوا ہے اور اس میں آپ ایک سنسر وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں تو اگر آپ مثلاً وہ جو ڈی ایش ڈی ٹویٹی ٹو کا سنسر ہم نے لگایا تھا جو کہ تیمپریچر اور ہیمیڈیٹی کو مرزر کر رہا تھا تو اس کے ساتھ اگر آپ لگائیں اور پھر اس کے بعد اس میں پروگرامنگ سے آپ اس کو وائی فائی انیبل کر دیں تو آپ اس ڈیٹا کو آرام سے کسی بھی ڈیوائیس میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں اس لئے کہ وائی فائی اس کا کافی اچھا ہے اس کی بھی پروگرامنگ بڑی مشکل ہے اس لئے کہ یہ جائے نا اس کے ساتھ یوائیس بی کا یا اس کا کوئی وہ نہیں ہے کہ تاکہ آپ لگا کر کہ آرام سے اس کو پروگرام کر سکیں یہ پنز بھی مہنے لگائیں اور پھر کاٹیں ہیں کسی وجہ سے تو یہ اس میں ہوتے نہیں ہیں ایسے آپ جائے نا یہ یاد رکھیں کہ یہ جائے نا اس کو اگر آپ نے پروگرام کرنا ہو تو پھر ساتھ وہ جو اٹیجمنٹ ہے وہ لینے پڑے گی آپ کو اسی کا ایک اپر مارڈل ہے جو کہ ایس پی ایٹ ٹو ڈیبل سکس کے لاتا ہے اور نوڈ ایم سی ایو کے نام سے بہت پاپلر ہے یہ جائے نا نوڈ ایم سی ایو ہے اس میں بہت خوبی ہے کہ اس میں وائی فائی لگا ہوا ہے جو کہ اڈوینو میں نہیں ہے کسی بھی جو تینوں مارڈل میں نے آپ کو دکھا ہے اس میں وائی فائی نہیں ہے تو وائی فائی کے لئے اس کے لئے خاص طور سے ایک سپریٹ اٹیجمنٹ لگانی پڑتی ہے جو شیلڈ کے لاتی ہے وائی فائی کا اور وہ آج کل آگئے ہیں ایسے ایڈوینو کے ایسے بھی ورزنز آگئے ہیں جس میں وائی فائی ہے لیکن جب آپ پھر آپ پھر آپ کو بہتر یہ پڑے گا کہ آپ نوڈ ایم سی ایو لے لیں اور اس میں ایک اور بھی وہ ہے کہ اس کا جو یو ایس بی ہے وہ کامن یو ایس بی ٹائپ کی ہے جو کہ ناروالی استعمال ہوتی ہے تو آپ کو کوئی بھی جو یو ایس بی کیبل ہو آپ لیپ ٹائپ کے ساتھ اس کو کنیٹ کر سکتے ہیں پر پروگرامنگ اور وائی فائی اس کا بہت اچھا ہے جو اینا چخص وائی فائی ہے اور پنز بھی اس کے آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ جو اینا یہ ایک سیکنڈ یہ ایمرا جو اینا کچھ کر بڑھ کرنے لے تو یہ جو اینا آپ کو ایک یہ مارڈل ہے اس کا اسی میں ایک میلی مارڈل بھی آتا ہے یہ چھوٹا سا ہے یہ بھی وہی چیز ہے اس میں پنز کم ہیں اور اس ویسے اس میں کم ڈیوائسز لگیں گی اور اس میں بھی یو ایس بی کا پورٹ ہے اور یہ جانا اس میں وائی فائی بھی ہے تو مگر یہ کوئی بہت زیادہ پاپلر نہیں ہے یہ بھی مارڈلی ون کہلاتا ہے لیکن یہ اچھا نہیں ہے یہ کوئی خاص جانا نوڈ ایم سی یو زیادہ استعمال ہوتا ہے اور یہ جو اس پی ایٹو ڈیبل سکس زیرو ون کہلاتا ہے یہ بھی کافی پاپولر ہے یہ جانا یہ آج کل بہت زیادہ لانچ ہوا ہے اس کو جانا اس پی ایس بی تریڈیو کہتے ہیں یہ لیٹس مارڈل ہے اور یہ جانا اس میں نہ صرف یہ کی وائی فائی ہے بلکہ اس کے اندر جانا آپ مایکرو پائیتن بھی انسٹال کر سکتے ہیں اور پروگرامنگ اس کی جانا مایکرو پائیتن بھی پاسیبل ہے اور بھی اس میں بڑی فیچرز ہیں اور کافی حد تک جانا آج کل لوگ اس میں پروگرامنگ کرنے لگے ہیں اور بہت پاپولر ہو گیا ہے تو یہ یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو اگر لینی ہے تو آپ کم از کم آپ کو آلیا ہو جائے گا کہ کیا لینا ہے اور اپنے مرضی کے مطابقت سے اپنے بجٹ کے مطابقت سے اور اپنے قوم کے لحاظ سے آپ اپنے ڈیوائس کو لے سکتے ہیں ان ڈیوائس کو لیتے وقت احتیاط سے جائنا کام لیں اور پلس جائنا ضرورت کے مطابقت سے لیں اور پلس کیبل اس کی ضرور ساتھ جائنا چیک کیا کریں تاکہ آپ کو بعد میں وہ نہ ہو پروگرامنگ اس کے ہم کریں گے تو اس کے بعد دوسری ویڈیوز میں ہم بتا دیں گے کہ کیسے اس کا آئی ڈی ای انسٹال ہوتا ہے اور پھر اس آئی ڈی ای سے کیسے اس کو پروگرام کیا جاتا ہے اور پھر اس پروگرامنگ کے بعد کیسے وہ ڈیوائس کو کنٹرول کیا جاتا ہے اس میں بہت زیادہ وہ ہیں فیچرز ہیں اور اڈوینو جائنا پاکستان بھر کیا بلکہ دنیا بھر کا موسٹ پپرل آہ کنٹرولر ہے مایکرو کنٹرولر اور یہ بڑے بڑے آہ ہزاروں کو بھی جو ہے نا مطلب ہے اس کی آہ ضرورت پڑتی ہے اور آہ چھخاص سے جائنا اس میں آہ اس کیپیبلیٹی ہے اور استعمال بھی ہوتے ہیں ریلائیبل بھی بہت ہے کافیر اللہ والے تو یہ میں ایک اور ویڈیو ریکارڈ کر آ رہا ہوں جس میں آپ کو سینسرز کے بارے میں بتا رہا ہوں اور یہ اڈوینو فیملی جو ہے نا کے بارے میں جو معلومات تھی آپ اس کو اڈوینو کی وہ اس میں جائیں ویب سائٹ کی اوپر تو ہر جو آپ کا جو مادل ہے جیسے میگا یا نینو یا وہ ہے آہ انو تو ان سب کی سپیسیفکیشنز آپ کو وہاں مل جائیں گے یہ آپ خود کیا کریں اس لیے میں خزدن نہیں کرتا کہ آپ لوگوں کو سپونٹ فیڈنگ کی ہو نہ ہو جائے آپ ضرور اس کو جانا گوگل کریں اڈوینو نینو اڈوینو اونو اڈوینو میگا اور اڈوینو پرو مینی اور اس کے سپیسیفکیشنز نکال لیں پھر اس کے بعد یہ نوڈ ایم سی ایو اور اس پی ترٹی ٹو اور اس پی ایٹ ٹو ڈبل سکس اور اس پی ایٹ ٹو ڈبل سکس سیرو ون یا وی ماس ڈی ون یہ سب جانا گوگل میں چیک کر کہ اس کے سپیسیفکیشنز اور ان کے جو چپس ہیں اس کے بارے میں اگر کوئی معلومات آپ کو چاہیئے ہو تو آپ اس کو ضرور جو ہے نکال کے دیکھ لیں اور پھر اپنی مرضی سے جو آپ کو چاہیئے ہو لے لیں موسیقی